تنظیم اتحاد امت کا چیف جسٹس پاکستان سے آسیا بی بی کیس کے فیصلے پر نظر سانی کی اپیل جرمین اتحاد زیاالحق نقشبندی نے کہا کہ پاک فوج کو بار بار ہر ایشو میں شامل نہ کیا جائے مظاہرین مذاکرات سے مسئلے کا حل تلاش کریں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب ساکر نصار اور ان کے پینل سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فیل فور اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں اور آج سارے لوگ اس حساس کیس کے تمام بریک پہلوں نکتوں اور وجوہات کو تلاش کر کے کیس کا فیصلہ سادر فرمائیں گورمیٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ بائیس کروڑ عوام کو یقین دلائیں کہ وہ مجرمہ آسیا کو برون ملک جانے کی اس وقت تک اجازت نہ دیں جب تک کیس کا از سارے نو فیصلہ نہیں ہو جاتا اس کے لیے ممکنہ حد تک قانونی اختیارات کو دونوں ادارے استعمال کریں مزارین سے اپیل ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں ہرگز نہ لیں جبکہ تحریک لبیک کی قیادت سے پوری قوم اپیل کرتی ہے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر فیل فور آئیں اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ کا حل مذاکرات کے ذریعے تلاش کریں یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے باقی سیکورٹی اداروں کی طرح پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر کے دہشتگردی کا نہ صرف مقابلہ کیا ہے بلکہ دہشتگردی کو جڑوں سے ختم بھی کیا ہے اور یہ عمل مسلسل جاری ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پاک فوج جو ہمارے دفاع کی حقیقی علامت ہے اس کے بارے نازیبہ الفاظ استعمال کرنے والے تحریک لبیک کے رہنما فل فور آپ نے الفاظ واپس لیں کیونکہ پاک فوج کے بارے کوئی محبے وطن شہری ایسے الفاظ برداشت کرنے کے لیے نہ صرف ماضی میں تیار تھا نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے یہ الفاظ پوری قوم کے سینوں میں تلوار کے زخم کے طور پر لگے ہوئے ہیں اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر پاک فوج کے بارے میں قیادت رویہ تبدیل کرے تاکہ محبے وطن شہری سکون کا سانس لے ہم یہاں یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ پاک فوج کو بار بار ہر ایشو میں شامل کرنے کی کوشش نہ کی جائے پاک فوج ایک دفاعی دارہ ہے اور اس کی توجہ دفاع کے اوپر ہی رہنے دیں موسیقی موسیقی